اسلام علیکم ناظرین ہائے ہلو آداب آپ سب کا ویلکم ہے قیر وقدم ہے سواگت ہے استقبال ہے گرم جوشی کے ساتھ اے جے چینل میں ناظرین آپ نے شیر سنا ہوگا پھر شیر کا مصرہ بدلتا ہے آسماء رنگ کیسے کیسے تو ہمارا آج کا موضوع ہے مہمان کیسے کیسے جی ہاں ناظرین مہمانوں کی کئی خسمیں ہیں اور وقت کے بدلتا ساتھ وقت کی تغیر اور تبدیلی کے ساتھ نئے نئے ٹائپس اور خسمیں بھی اس میں جائن ہوئی ہیں جی ہاں ایک ہوتے ہیں مہمان مطلبی مہمان خاندانی مہمان بازاری مہمان یا پھر عدا شدنی مہمان یا پھر نقد مہمان تو ناظرین مختلف خسموں کے مہمان آنے سے بھی میزبان تھوڑا سا بچک گیا ہے اور آج کل مہمان نوازی میں بھی کمی آئی ہے پہلے تو گھر چھوٹے ہو گئے ہیں دوسری بات فیاضی کم ہو گئی ہے تیسری بات آج کا انسان بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے اسے اپنے مقصد کو پانا ہے منزل کو پانا ہے اب وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ مہمان کے خاطر کرے مہمان کا خیال کرے کیونکہ اسے صبح اٹھتے ہی کام پر جانا شام میں آتے ہیں اپنا گھر گرہستی کا خیال کرنا اس میں پھس کر مہمان نوازی ایک شجر ممنوع یا پھر ایک بھولیوی چیز بن کے رہ گئی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مہمان خدا کے لیے بہت عزیز ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو فرشتہ بھی مہمان کے شکل میں آتا ہے بس یہ میزبان پر ڈیپینڈ کرتا ہے منحصر کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے خاطر توازو کرے خاطرداری کرے خاطر مدارت کرے تو ناظرین جیسا ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ مطلبی مہمان وہ مہمان ہے جو اپنے کام کی غرض سے آتے ہیں رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جیسے انہوں کا کام نکلا وہ چلے جاتے ہیں پھر پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے ایسے اسے بھی میزبان پریشان ہے آپ کو ایک میں لطیفہ سناوں ایک بار ایک مہمان آ کر میزبان پر اتنا مسلط ہو چکا ہے ایک بیس پچیس دن ٹک چکا تھا وہاں پہ رہ جگیا تھا میزبان بھی بیزار ہو گیا لیکن وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے اس سے کہیں نہیں پا رہا تھا ایک دن بیٹھ کر دستر پر کھانا کھا رہے تھے تو ایک میزبان نے مہمان سے پوشا کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے تو اس پر مہمان فوری کہہ اٹھا کہ مجھے چاند کی تاریخ تو نہیں معلوم البتہ دال کی پچیسویں تاریخ ہے تو کہنے کا مطلب روز دال سے اس کی توازے کی گئی خاطر کی گئی تو ناظرین اس میں اس کی مجبوری بھی ہو سکتی تنگ دستی بھی ہو سکتی لیکن اگر میزبان نہ سنے تو پھر میزبان کچھ نہیں کر سکتا خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میزبان کی تعظیم کرو ساتھ میں میزبان کو بھی اس بات کی لیپابند کیا گیا کہ وہ میزبان کا خیان کرو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے کہ میہمان کی خاطر مدارت کرو اور میہمان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دو دن سے زیادہ نہ رہے اور میہمان پر بوجھ نہ بنے تو ناظرین اگر آئیسی سوچ پیدا ہو تو پھر میہمان ناظرین پھر سے واپس آئے گی لوگ اپنے کام کے غرصے آ کر جلدی چلے جائیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ دونوں میں بھی رنجش پیدا نہ ہوگی میزبان بھی خوش میہمان بھی خوش ایک میہمان بازاری میہمان ہے یعنی مارکٹ میں بازار میں اگر مل جائیں تو کوئی یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے سے کچھ نوش فرمائیں کھالیں پی لیں تو ایسے ایسی باتیں کرتا ہے چکری چپڑی باتیں کہ وہ کچھ نہ کچھ تمام کرتا ہے چائے کا یا تھنڈے کا یا کچھ بھی کھانے کا تو جب اسے کھالیتا ہے تو پھر اس سے ہلویدہ ہو جاتا ہے یہ بازار کی حد تک محدود ہے یہ لوگ لیکن ذہن میں وہ یہ میہمانی کا انصر شامل ہے اور ایک ہے توٹلی مہمان جو بالکل مہمان یا نوازی کروانا پسند کرتے ہیں خود مہمان بنتے ہیں لیکن کبھی دوسروں کو مہمان نہیں بناتے کبھی میزبان نہیں بنتے ان کو توٹلی مہمان کیا آیا کچھ ہیں ہوتلی مہمان ہوتل میں بیٹھ گئے کوئی آ گیا یا پھر کوئی بیٹھا ہوا دیکھ کر خود پہنچ گئے بات چیت کی گپے مارے خبروں پر تفسرہ ہوا چائے آگئے کچھ بھی سناکس وغیرہ کھالی ہے پھر اس کے بعد بھی چلتے بنتے ہیں یا پھر جس نے یہ زہمت اٹھائی یا جس نے چائے اور سناکس کے آفر دیئے وہ خود بھی چلا جاتا ہے تو ایسے لوگ وقتی طور پر فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو یعنی کہ مطلبی مہمان ہو گئے ہوتلی مہمان ہو گئے ٹوٹلی مہمان ہو گئے بازاری مہمان ہو گئے اب ہاں ایک نغد مہمان ناظرین آغت کے مہمان آپ تو جانتے ہیں آغت میں تو جن کو مدو گیا جاتا ہے وہ آ کر کیا کہنا چاہیے زیافت میں شرکت کرتے ہیں دعوت میں کھاتے ہیں لیکن یہ آغت مہمان نہیں بلکہ نغد مہمان یعنی پیئنگ گیسٹ یہ ریواج بھی آج بھی مرویجہ ہے کہ لوگ پیسے دے کر کھاتے ہیں کھانا تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو دے دیا وہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے تو پیسے دے دیئے اب تو مجھے سیر شکم ہو کر تیسرے حکم تک کھانا چاہیے اور میزبان بھی اگر وہ چاہے تو اگر اسے بھی ناپسند لگے تو وہ بھی جو ہے لوازمات میں منوں میں کچھ کمی کرتا ہے یہ بات بھی دونوں کے رنجش کا باز بنتی ہے تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ مہمان کسی اگھا جائیں تو صرف اتنا رہیں کہ وہ خوش ہو اور میزبان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ مہمان یہ مدارت کرے اور وہ خود بھی کہیں مہمان جائے تو وہ بھی دو دن کے بعد تخلیہ کرنے کا نکلنے کا احتبام کرے اگر جب دونوں سمتوں سے ایسی بات ہوگی تو پھر یہ معاملہ سرد خانے میں پڑھنے کے بجائے پھر سے مہمان نوازی کا دور شروع ہوگا لوگ ملے گے محبتیں بڑھیں گی قلوز بڑھے گا میزبان کا بھی مخام بلند ہوگا مہمان کا بلند ہوگا سب خوش رہیں گے اور کوئی بات رنجش کا باس نہیں بن سکتی تو ناظرین اس مختصر سے پیغان کے ساتھ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ مہمان نوازی بھی کریں لیکن مہمان جو آتا ہے اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ میزبان پر بوجھ نہ بنے اور جو میزبان ہیں وہ بھی مہمان کو بوجھ نہ سمجھے کیونکہ ہم آج تو خیر دعوت بلکل ڈیننگ ٹیبل گا گیا لوگ بیٹھ کر کھا رہے ہیں دسترخان ہم اس پر بچپن میں شیئر پڑھتے تھے کہ شکر کر تحمد نہ رکھ مہمان پر شکر کر تحمد نہ کر مہمان پر رزق اپنا کھاتا ہے وہ تیرے دسترخان پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانے دینے پر نام لکھا ہے تو پھر وہ کھا رہا ہے آپ اس پر کچھ شاکی نہیں ہو سکتے یا پھر میزمان یہ سوچے کہ بھئی اگر مہمان آئے تو اب اس گلے میں پڑتا ہے تو کیوں نہ ہم سبگدوش ہو جائے ان سے دوری اختیار کریں ہربے استعمال کرتے ہیں مختلف گھر چھوٹا لے لیں تاکہ کوئی نہ آئے لوگوں سے کم میں لیں ریزرڈ رہیں تاکہ کوئی نہ آئے تو ان کی اپنی مصرفیات میں ڈسٹرمنس ہوتا ہے تو ہر دو طرف سے ہر دونوں کو بابان دھنا چاہیے میزمان بھی آئے تو حد میں رہے میزمان بھی میزمانی کا جذبہ رکھیں اور کسی کے پاس مہمان جائے تو بھی اسی بخدر جس طرح کے مہمان آپ کے پاس رہا ہے آپ بھی صرف اتنے دن ٹھہریں اور اس معاملے کو حل کریں تو ناظرین مہمان نوازی اور میزمانی کے اس موضوع پر ہم نے آپ سے باتچت کی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارا اے جے چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں براہ بہربانی ہمبل ریکوست ہے بنتی ہے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کریں جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیلی یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ تعالی دونوں میزمان اور بہمان میں فیاضی کا رضبہ پیدا کریں ساتھ میں ڈسیبلنگ پیدا کریں اور وہ ایک دوسرے کا خیال کریں تو ایک دوسرے کا خیال کرنے سے دونوں کی عزت بڑھتی ہے اعترام بڑھتا ہے اور باہامی محبت بڑھتی ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی بات کے ساتھ خدا حافظ گوڈ بائی